افغان حکومت طالبان کے سامنے سرنڈر افغانستان کے صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر فرار اقتدار بھی طالبان کے حوالے کر دیا افغان میڈیا کے مطابق اشرف غنی ملک سے بھاگ کر تاجکستان چلے گئے عبداللہ عبداللہ کی تصدیق افغان وزیر دفاع برہم کہا اشرف غنی پر لانت ہو ہمارے ہاتھ پشت پر بان کر ہمیں فروخت کر دیا طالبان چاروں اطراف سے کابل میں داخل ہو گئے دارالحکومت پر حملہ نہ کرنے کا مہایدہ بھی تیپ آ گیا ترجمان کے کہنا ہے کہ طاقت کے ذریعے قبضہ کرنا نہیں چاہتے تمام تجارتی دارے اور بینک اپنا کام جاری رکھیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا کابل سے بہار جانے والوں کو محفوظ راستہ دینے کی ہدایت ملک میں عام معافی کا اعلان ترجمان سحیل شاہین نے اپیل کی آئیں قوم اور ملک کی خدمت کریں شہریوں سے درخواست ہے وہ ملک میں رہیں اور خوف کی وجہ سے نہیں جائیں افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال وزیراعظم عمران خان کا کل قومی سلامتی کانسل کا جلاس بلانے کا فیصلہ اعلیٰ سیول واسکری قیادت شرکت کرے گی افغانستان کی صورتحال پر مشاورت کی جائے گی افغانستان کی سیاسی قیادت پاکستان پہنچ گئی خصوصی نمائندہ افغان محمد صادق نے استقبال کیا ملک میں یقصہ تعلیم کا نفاظ کل وزیراعظم یقصہ نساب تعلیم کا اعلان کریں گے افاقی وزیراعظم شفقت محمود کہتے ہیں کہ یقصہ نساب ہمارے منچور کا حصہ ہے کلاس ون سے لے کے فائف کے تعلیمیداروں کے لیے یقصہ نساب ہے اقلیتوں کے لیے الگ الگ نساب تیار کیا ہے سن میں فیل وقت اس نساب کا نفاظ نہیں ہوگا کراچ گلا کے شیرپاو کالونی میں فضا سوگ بار ہر آگ اشک بار عبل دیا حبر ور روڈ پر شہزور ٹرک دھماکی میں جان بحق افراد کی نماز جداد ادا کر دی گئی اکیس گھنٹے بعد ہی ایف آئی آر درج نہ ہو سکی تماکی میں چھ خواتین اور چھ بچوں سمیت تیرہ افراد جان بحق ساتھ زخمی ہوئے تھے بدقسمت خاندان شادی کی دعوت سے واپس آ رہا تھا تعلق سوات سے ہے نون مقدم قتل کے زیر تھیرپی سینٹر کے مالک سمیت چھ گرفتار ملزمان کا ایک روزہ جسمانی ریمان تمام افراد کو گزشتہ شب گرفتار کیا گیا تھا ملزم کے مالی جان محمد نے تزدیق کی ہے کہ اس کے ساتھ نے مقتولہ نے اوپر سے چھلانگ لگائی پولس کو دینے اور فوٹوگرامٹی ریپورٹ بھی مل گئی